میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ سے کہ بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے مفلس ہے تو حضور نے فرمایا میری امت میں تو مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا نماز روزہ حج زکاة صدقات لیکن حضور فرماتے ہیں کسی کا اس نے دل توڑا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا جن کو تکلیف دیتا رہا ہے پھر بھی اس کے ذمہ حقوق بچیں گے تو اب جن کو تکلیف دی تھی ان کے سارے گناہ اس کے ذمہ ڈال کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آنے والا آدمی بھی دوزخ میں چلا جائے گا تو میرے بھائی دین کے مفہوم کو سمجھیں دوسروں کی بہت فکر کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنی فکر کرنا شروع کر دیں